نظرینِ گرامی قدیم بائبل میں جسے سباہ اور رومن جسے عریبین فیلکس یعنی ہیپی عریبیا کہتے تھے وہ کوئی اور ملک نہیں بلکہ مجودہ یمن ہے وہ ملک جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اسلام کی اشارت میں نمائع کردار ادا کیا جس کے بارے میں کئی دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا The best of men are the men of یمنی Believe is یمنی and I am a یمنی یعنی یمن کے لوگ بہترین ہیں اور میں یمنی ہیں ناظرین وجودہ دور میں جہاں دنیا کی باری امیر ترین کرنسیاں اسلامی ممالک یعنی قویت، بہرین، قطر اور ایمان جیسے عرب ممالکی ہیں وہیں یمن میں حالیہ حانہ جنگیوں اور آپس کے اختلافات نے اسے معاشی لحاظ سے کمزور ترین کر دیا ہے اور اسے گریب عرب ممالک میں شامل کیا جاتا ہے ناظرین آج بھی یمنی لوگ دنیا میں کہیں بھی عباد ہیں وہ صبح کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کون سے پیغمبر اس ذرسمیم پر اتارے گئے اصل عرب کے لوگ کون ہیں حوسی باغی کون ہیں حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت زید کے پیروکار کون ہیں اور مجودہ یمن میں ان کا کیا کردار ہے یہاں شادی کی رسومات دنیا کی ترین شادیوں کی رسومات میں شامل ہوتی ہیں جو کہ 21 دن جاری رہتی ہیں اس کے علاوہ یمن کی ثقافت، تہذیب و تمدن، شادیاں، ان کی رسم و رواج اور بہت کچھ یمن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اس سے پہلے ایک یقین دہانی ناظرین چینل میں نئے شامل ہونے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن تسلسل سے آپ تک پہنچتا رہے جزیرہ عرب میں واقعہ ملک یمن دو کروڑ سے زائد عبادی رکھنے والا دنیا کا چھالیسوں بڑا ملک ہے جبکہ اس کا رقبہ پانچ لاکھ چھالیس ہزار نو سو اٹھتر مربع کلومیٹر ہے یہ دنیا کا رقبے کے لحاظ سے چھپنوہ بڑا ملک ہے اس کے ہمسائیوں میں سعودی عرب امان جبکہ شمال مغرب میں حلیج ادن واقعہ ہے ناظرین مجودہ حالات و واقعات اور ان کے رہن سہن اور اسم و رواج کا ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سرزمین یمن وہ سرزمین ہے جس نے اول اول اسلام کی اشاعت اور اسے مضبوط کرنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا حضرت علی ابن طالب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر یہاں کے اس وقت کے حکمران قبائل حمدان قبائل کے پاس آئے یہ طاقتور ترین قبائل تھے جو کہ جلد ہی اسلام میں شامل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے اسلام کی اشاعت میں مدد کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت نوخ اور حضرت خود اس سرزمین پر مبوط کیے گئے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم نے جب قابہ کی تعمیر مکمل کر لی تو یمنی لوگ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے حج کیا اور مجودہ یمنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں یمن کے لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیث میں فرمایا یمنی نیک وہ پہلے لوگ ہوں گے جو جنت میں داہل ہوں گے اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خود یمنی ہوں ناظرینی گرامی اگرچہ موجودہ یمن بدحال اور مفلسی کا شکار ہے لیکن یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں ان کے دل کا آغاز ہماری طرح آٹھ بجے نہیں بلکہ فجر کی نماز کے فوراں بعد ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد جب ہم سونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا اپنی گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں تو یمنی لوگ اپنے کاموں کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں یا ہوتلوں میں بیٹھے چائے وغیرہ یا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں ناظرین سعودی عرب میں بہت سے یمنی آباد ہے اور جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ بہت بھی جانتے ہیں کہ یمنی لوگ وہ لوگ ہیں جو صبح ہی اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں ناظرین یمنی لوگوں کی شادی کی رسومات دنیا میں طویل ترین شادی کی رسومات میں شمار ہوتی ہیں ان کی شادی کی رسومات اکیس دن تک چاری رہتی ہیں جس میں دلہا کے دوست قریبی رشتہ دار ان تقاریب میں شرکت کرتے ہیں ناچ گانا اور رکس کی محفل سجائی جاتی ہیں اور یمن کی مشہور لی سے جیسے سلاسہ خمد خمس اور سروخ مہمانوں کو سروخ کی جاتی ہیں اور ان سے ان کی توازہ کی جاتی ہے شادی کی رسومات میں مہمان دائرہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور دلہا کے دوست اور قریبی رشتہ دار مخصوص انداز میں ڈانس کرتے ہیں جسے یمنی ڈانس بھی کہتے ہیں سنا یمن کا دارالحکومت ہے جس کی عبادی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ ہے اس کے علاوہ عدن، ساراہ، حجاز، رماخ، الحجوف اور حملہ یمن کے مشہور اور خوبصورت ترین شہر ہیں ناظرین دیگر ارم مالک بحرین، دبائی، لیبی اور تنیسیا کی طرح یمن میں بےہیائی نہیں بلکہ اسلامی شریع قوانین رائج ہیں عورتیں برکہ پہنتی ہیں چوری کی سزا یہاں ہاتھ کاٹنا اور ریب کی سزا موت ہے یمن میں دوستوں سے زیادہ جزائر بھی پائے جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور جزیرہ سکوڑا ہے جو کہ دو سو سترہ میل رکبہ پر پھیلا ہوا ہے اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور موسم دیگر ارم مالک کی طرح گرم رہتا ہے یمنی لوگ فٹبال بڑے شوق سے کھیلتے ہیں ارپی لیبرٹ، قومی جانور جبکہ چمبیلی قومی پھول ہے ناظرین، انیس سو بتیس تک یمن نے اپنی ازاد اور خودمختار حیثیت برکرار رکھی اور کوئی ملک اس پر قبضہ نہ کر سکا جبکہ انیس سو بتیس میں برطانیہ نے ترکوں نے اس پر قبضہ کر لیا جنوبی یمن جس پر برطانیہ جبکہ شمالی یمن پر ترکوں کی حکومت رہی جسے بعد میں جنوبی یمن اور شمالی یمن میں تقسیم کر دیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ علاقہ کبھی متحدہ یمن نہ بن سکا اور شمالی اور جنوبی یمن میں تقسیم ہو کر رہ گیا اور اس ملک کے طاقتور گروہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے جنوبی یمن جسے یو اے سمیت دیگر ارم مالک کی پشت پناہی حاصل ہے جبکہ دوسری طرف شمالی یمن ہے جسے ایران اور حزباللہ جیسی تنظیموں کی سپورٹ حاصل ہے انیس سو نوے سے موجود پہلے یمنی صدر عبداللہ صالح کو دسمبر دوہزار سترہ میں خوصی باغیوں نے قتل کر دیا جس کے بعد خوصی باغیوں جو کہ شمالی یمن سے تعلق رکھتے ہیں اور جنوبی یمن کی سرکاری فوج کے درمیان ناک ختم ہونے والی خانہ جنگی شروع ہو گئی اس خانہ جنگی کے نتیجہ میں یمن میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے اس جنگ سے تقریباً یمن کی اسی فیصد عبادی متاثر ہوئی ہے اور تقریباً پچیس میلین یمنی لوگ متاثر ہوئے ہیں یہاں عدویات اور حسطالوں کی کمی ہے جبکہ کئی ممالک اور انجیوز اپنی مدد آپ کے تحت مدد بھی فراہم کر رہے ہیں ناظرین یمن کا پاکستان سے فاصلہ دو ہزار چھے سو پچاسی کلومیٹر ہے اس کا وقت پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے اس کا ڈائلنگ کورڈ نائن سکس سیون ہے ناظرین یمن کا پرچم تین رنگوں سرخ سفید اور سیاہ رنگوں پر مشتمل ہے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یمن میں تعلیم پر بہت کم توجہ دی گئی ہے اور یمنی لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں جس کے وجہ سے کم عمری کی شادیاں یہاں عام ہیں اور لوگ غربت کے خوف سے اپنی لڑکیوں کی شادیاں کم عمرے میں ہی کر دیتے ہیں ناظرین اللہ یمن ملک پر اپنا رحم کرے اور ان سب قوتوں کو خدایت دے جو یمن کی ہون ریزی میں شامل ہیں تاکہ یہ ملک پھر سے اسلام کا کہوارہ بن جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیث میں اس ملک کی اہمیت بتائی جس میں ایک یہ بھی ہے کہ میں خود یمنی ہوں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو فیس بک وال یا ویڈیو گروپس میں شیئر کر دیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی